حضرات اس چشنی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے تقریباً آٹھ یا دس سال کے بعد حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے قبلہ نرز کرتا ہوں مطلعہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے جتنے بھی ہیں بہت اچھچا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی موجود نہیں ہیں اور جو موجود اچھچا نرز کرتا ہوں بلکل قبلہ کسی تمہید کے مطلعہ سنجیے چاند سورج ہو کے ہوں عرش کے تارے مولا چاند سورج ہو کے ہوں عرش کے تارے مولا چار مصروں سے جڑ جائے یہ کہ انشاءاللہ حلال صاحب نے شاعری سنائیں کوشش میں بھی کروں گا ارض کرتا ہوں کہ چاند سورج ہو کے ہوں عرش کے تارے مولا آپ کے حسن پہ قربان یہ سارے مولا آج کی رات کوئی آنکھ نہ سونے پائے کیا خبر آج ہی آجائے ہمارے مولا کہ آج کی رات کوئی آنکھ نہ سونے پائے کیا خبر آج ہی آجائے ہمارے مولا کیا خبر آج ہی آجائے ہمارے مولا مطلع یہ آج سے سنیے گا دلوں میں خان لیے ہیں گلاب دیکھتے ہیں دلوں میں خان میرے طرح مخاطب ہوں شاید کسی لعکو مطلع دلوں میں خان لیے ہیں گلاب دیکھتے ہیں دلوں میں خان لیے ہیں گلاب دیکھتے ہیں علی کو چھوڑ کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں دلوں میں خواب دیکھتے ہیں علی کو چھوڑ کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں علی کو چھوڑ کے ایسا ہے زندگی کا سفر بغیر آنکھوں کے جیسے کتاب دیکھتے ہیں علی کو چھوڑ کے ایسا ہے زندگی کا سفر بغیر آنکھوں کے جیسے کتاب دیکھتے ہیں یہاں سے آپ کی سماعت و غاوالے مطلع اور بڑے اعتماد سے ڈائز کے حوال سے نظر کرتا ہوں قبلہ میرے طرح مخاطب ہوں اور شاید کسی لائک ہو چاہتوں کے ماسیوہ بھی مرتبہ لکھنا پڑا چاہتوں کے ماسیوہ بھی مرتبہ لکھنا پڑا دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا چاہتوں کے ماسیوہ بھی مرتبہ لکھنا پڑا چاہتوں کے ماسیوہ بھی مرتبہ لکھنا پڑا دشمنوں کو بھی علی مشکل کشا لکھنا پڑا بڑھ گئے جب ہاتھ ساتھ زندگی حد سے سیوہ بڑھ گئے جب ہاتھ ساتھ زندگی حد سے سیوہ وقت کی دہلیز پر کربو بلا لکھنا پڑا شہرِ ازا اور یہ شیر انشاءاللہ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہے ہیں اس چشن کا توفہ تیس طالب علم کی جانب سے بڑھ گئے جب ہاتھ ساتھ اجاز بھائی بڑھ گئے جب ہاتھ ساتھ زندگی حد سے سیوہ وقت کی دہلیز پر کربو بلا لکھنا پڑا اس طرح ترتیب دی اس طرح ترتیب دی تُو نے شہادت کو حسین ایک ششماہِ ققت سب سے بڑا لکھنا پڑا اس طرح ترتیب دی اس طرح ترتیب دی تُو نے شہادت کو حسین ایک ششماہِ ققت سب سے بڑا لکھنا پڑا اس طرح ترتیب دی تُو نے شہادت کو حسین ایک ششماہِ ققد سب سے بڑا لکھنا پڑا علماء اکرام اشیر کی تائم چاہتا ہوں اور دا چاہتا ہوں مل کے جو حضرات پیچھے ہیں میں بہت محنت کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا ذرا جڑ جائے گا انشاءاللہ کچھ شاعری آپ تک پہنچ جائے شہرِ اعظام میں پڑھ رہا ہوں علاقہ فرما کہ اس طرح ترتیب دی تُو نے شہادت کو حسین ایک ششماہِ ققد سب سے بڑا لکھنا پڑا جب سوال اٹھا دائیس کے حوالے سے قبلہ منظر صاحب جب سوال اٹھا کہ نسوہ کی صدارت کس کو دے جب سوال اٹھا شیر پیش کرنا جب سوال اٹھا کہ نسوہ کی صدارت کس کو دے اسمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا جب سوال اٹھا جب سوال اٹھا کہ نسوہ کی صدارت کس کو دے جب سوال اٹھا کہ نسوہ کی صدارت کس کو دے اسمتوں کی انجمن کو اسمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا اسمتوں کی انجمن کو فاطمہ لکھنا پڑا یوہی میدان سے ناصر کوئی بھی شہکا نہیں جاتا کہ جیسے چھوڑ کر انسان کو سایا نہیں جاتا بنا دیجئے میرے عشقوں کو زینہ میری مرقت کا میرے مولا بلندی سے مجھے اترا نہیں جاتا میرے مولا بلندی سے مجھے اترا نہیں جاتا تکبر کسر دولت پر تیرا بیکار ہے وائز جہاں عمال جاتے ہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا تکبر کسر دولت پر تیرا بیکار ہے علی والوں سے ملتا ہے سبق مہمانوازی کا کہ ان کی بسم سے دشمنطلق بھوکا نہیں جاتا یہ کہہ کر شاہنے تلوار لیلی دست غازی سے کسوٹی کا جو ہیرہ ہو اسے پرکھا نہیں جاتا یہ کہہ کر شاہنے تلوار لیلی دست غازی سے کسوٹی کا جو ہیرہ ہو حضرات میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں آپ میں بہت دور کا سفر کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ شیر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سن لیں گے تو پذیر آئی فرما دیں گے تو بہرحال محبتوں کا شکریہ یہ میں مائک سے کہہ رہا ہوں جو شیر کہتا ہوں میں اپنا کہتا ہوں ایک لفظ امام زمانوں کو گواہ کرتا ہوں میں شاعر ہوں امام ایک مرتبہ سلوات پڑھئے ہیں مل جل کے اللہ سے پھر اپنا کہتا ہوں اور اپنا انداز ہے میں کسی کی نقل نہ تو کرتا ہوں بہرحال نز کرتا ہوں بہلا کسی تمید کے حلی والوں سے ملتا ہے سبق مہمان آوازی کا کہ ان کی بزم سے دشمن تلق بھوکا نہیں جاتا یہ شیر اپنی ماں کی نز کرتا ہوں کہ ان کی بزم سے دشمن تلق بھوکا نہیں جاتا پلا دیتی ہے مائے گھٹیوں میں گھول کر اس کو ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا اور یہ شیر سنی گا پلا دیتی ہمائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننے مجاہد نے گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننے مجاہد نے امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا بہت شکریہ امام وقت دیں آواز بہت شکریہ امام وقت دیں آواز تو گرا کر خود بہت شکریہ پھر پڑتا ہوں یہ کہہ کر شاہ نے کلوار لے لی دست غازی سے پسوٹی کا جو ہیرہ ہو اسے پرکھا نہیں جاتا پلا دیتی ہے مائے گھٹیوں میں گھول کر اس کو ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننے مجاہد نے امام وقت دیں آواز تو سوچا نہیں جاتا لہوں میں ڈوبی ہوئی داستان چھوڑ گیا وہ اپنے فتح و زفر کے نشان چھوڑ گیا نہ بول پائے گا اب حرملا قیامت تک شیر نہ بول پائے گا اب حرملا قیامت تک زبان کاٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا زبان کاٹ کے نہ بول پائے گا اب حرملا قیامت تک شہرِ عزا اور یہ شیر شمپر بھائی مل کے بول دیئے لہوں میں ڈوبی ہوئی داستان چھوڑ گیا وہ اپنے فتح و زفر کے نشان چھوڑ گیا نہ بول پائے گا اب حرملا قیامت تک زبان کاٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا یہ شیر قیملا زبان کاٹ کے ایک بے زبان تمام سورہِ کرام اور تمام سامائن کی نظر تجب اور اہلِ عزا اور یہاں پہ تمام معتبر سماتے میرے ہوا نظر کرتا ہوں قیملا کسی تمہید کے منافرما کے زبان کاٹ کے زبان کاٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا لخنوں میں پڑھ رہا ہوں شیر پذیرائی چاہتا ہوں زبان کاٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا خدا کے نام پہ چھوڑا تھا جس نے گھر اپنا پھر نظر کرتا ہوں خدا کے نام پہ چھوڑا تھا جس نے گھر اپنا وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان چھوڑ گیا خدا کے نام پہ چھوڑا تھا جس نے گھر اپنا وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان چھوڑ گیا وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان شاید نیز بھاوی کا شیر ہو نزدہ تو وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان چھوڑ گیا وہ اپنے نام کے لاکھوں مکان چھوڑ گیا سنیے گا شیر وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا شیر جان صاحب دعا چاہتا ہوں وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا جب بیڑیوں کے بدن میں تھکان چھوڑ گیا وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا یہ ہے نقنوں بوش نہ بول پائے گا حرملہ قیامت تک زبان کٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا جو بیڑیوں کے بدن میں تھکان چھوڑ گیا عجیب قیدی تھا وہ راہ شام کا قیدی ہیدر بہت شکریہ بہت شکریہ پذیرائی میرے لئے سند ہے نہ بول پائے گا حرملہ قیامت تک زبان کٹ کے ایک بے زبان چھوڑ گیا وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا جو بیڑیوں کے بدن میں تھکان چھوڑ گیا آپ کی منزل تکا رہا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا جو بیڑیوں کے بدن میں تھکان چھوڑ گیا وہ راہ شام کا قیدی عجیب قیدی تھا جو بیڑیوں کے بہت شکریہ جو بیڑیوں کے بدن میں تھکان چھوڑ گیا بہت شکریہ میرے لئے سند ہے بارالی اسٹیز سے داد آ رہی ہے میرے لئے نظر کرتا ہوں ملابا فرمائے کہ علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ ایک حکم ہے وہاں تک پہنچنا ہے قبلہ منظر صاحب ہمارے محترم منظر صاحب قبلہ کیا حکم ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے منظر کرتا ہوں علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر کسی مکان میں برکت نہیں کسا کے بغیر بہت شکریہ علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر آپ میری طرح مخاطب رہے ہیں بہت مجمع ہے یہ کروڑوں کا مجمع ہے خدا کی قسم اگر دس ہزار کا مجمع ہوتا اسی انداز سے پڑھتا آپ بہت اچھا سن رہے ہیں میرے پڑھنے میں ہی کوتا ہی ہے نزکرط علی فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر کسی مکان میں برکت نہیں قصہ کے بغیر کلام پاک کی یہ ساری آیتیں مولا کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تیری سنا کے بغیر کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تیری سنا کے بغیر ہو چاہے خانہِ کعبہ کے بارگاہِ رسول ہرے خواب ادھورہِ کربلا کے بغیر مسررتوں میں بھی کچھ روج رہ کے دیکھ لیا گئی نہ فر بھی اداسی صفے ازا کے بغیر گئی نہ فر بھی اداسی یہاں سے شیر سنیں گئی نہ فر بھی اداسی صفے ازا کے بغیر یہ خاک خاک شفا ہے اسے سلام کرو علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر یہ خاک خاک شفا ہے اسے سلام کرو علاج ہوگا مرض کا یہاں دوا کے بغیر بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود مخاطب اور چھے سنیں بغیر ان کے مسرہ نفر کرتا ہوں بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا بغیر ان کے کہاں ہے کسی دعا کا وجود خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر یہ شیر آپ حضرات کی جانب سے بارگاہ مولا میں نظر کرتا ہوں خدا بھی کچھ نہیں خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں سنتا ہے فاطمہ کے بغیر کفن پہ خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے کفن پہ خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے لہت تلق بھی نہ جائیں گے کربلا کے بغیر کفن پہ خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے لہت تلق بھی نہ جائیں گے کربلا کے بغیر علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر کسی مکان میں برکت نہیں مدھے ابو تراب تلاوت سے کم نہیں مدھے ابو تراب تلاوت سے کم نہیں لفظوں کا حسن بولتی آیت سے کم نہیں لفظوں کا حسن بولتی آیت سے کم نہیں جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے سونا علی کا مرض یہ قدرت سے کم نہیں سونا علی کا مرض یہ قدرت سے کم نہیں حاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی یعنی علی سے بغض زلالت سے کم نہیں اب یہ شیر ہاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی یعنی علی سے بغض زلالت سے کم نہیں یعنی یہ تیہ ہے کہ میں حلال صاحب سے کم پڑھوں گا مجھے معلوم ہے اس کا احساس ہے ان سے کم پڑھنا ہے مجھے نظر کرتا ہوں یعنی علی سے بغض الزلالت سے کم نہیں جناب فیضہ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے تمام بی بی آر اور تمام حضرات جہاں جہاں تک آوات کچھ ان دونوں شعر میں میرے ساتھ دیں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے یعنی علی سے بغض الزلالت سے کم نہیں حاسد علی کا صاحب اے جا صاحب حاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی اببا حاسد علی کا صاحب عزت نہیں کوئی یعنی علی سے بغض الزلالت سے کم نہیں زہرا کی پیروی میں گزاری ہے زندگی فیضہ کی گفتگو بھی عبادت سے کم نہیں زہرا کی پیروی میں گزاری ہے زندگی فیضہ کی گفتگو بھی عبادت سے کم نہیں بس اتنا کہہ کے چھوڑ دی فیضان سلطنت زہرا کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں باس اتنا کہہ کے چھوڑ دی فیضان سلطنت زہرہ کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں زہرہ کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں اور یہ دو شیر ملاحا فرمائے خطوضی توجہ چاہتا ہوں زہرہ کی نوکری ہے حکومت سے کم نہیں اے دل یہی پہ اپنی تمنا نکال لے اے دل یہی پہ اپنی تمنا نکال لے یہ روزہِ حسین ہے جنت سے کم نہیں اے دل یہی پہ اپنی تمنا نکال لے یہ روزہِ حسین ہے جنت سے کم نہیں یہ آپ کا شہر ازاداری سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ شہر ناز کرتا ہوں خصوصی توجہ چاہتا ہوں ملاحا فرمائے اے دل یہی پہ اپنی تمنا نکال لے یہ روزہِ حسین ہے جنت سے کم نہیں زامن ہے زندگی کی ازاداری حسین زامن ہے زندگی کی ازاداری حسین آئے جو اس میں موت شہادت سے کم نہیں اب آخر کلام میں میرے لئے حکم ہے مولانا منظر صاحب قبلہ کا حکم ہے نظر کرتا ہوں یہ ایک مصراتہ ہمارے ہاں ہے کوئی دنیا میں جو دریا بھی ہو پیاسا بھی ہو ایک مطلع اور دو تین شیر تعمیل حکم میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد اجازت قبلہ شوزم جرولی صاحب اور عرشی واسطی صاحب مطلع اور دو تین شیر اس کے بعد انشاءاللہ انتماست ہوا ہے کوئی ایک مجاہد کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو ایک مجاہد آخری کلام اور اجازت قلطمہ سے دعا کے ساتھ بطلع اور دو تین شیر سارے شیر چھوڑتے ہوئے ہیں ایک مجاہد کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو ایک مجاہد کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو جس کے ہوتوں پر تلاوت برسر نیزہ بھی ہو جس کے ہوتوں پر تلاوت برسرِ نیزہ بھی ہو تو دھونڈ کر لاؤ علی کے ماسیوہ ایسا بشر باٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو دھونڈ کر لاؤ علی کے ماسیوہ ایسا بشر باٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو باٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو تو کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو اور یہ وہ شیر جسے مجھے پورے ہندوستان میں عزت پکشی اور اس کے بعد التماس سے دعا ہوتا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف بھائی سنیے گا آخری شیر ان سے کم وقت لیا میں نے یہ دعویٰ ہے میں نظر کرتا ہوں کہ ہاں کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منطبت بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو دھونڈ کر لاؤ علی کے ماسی و ایسا بشر باٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو ہو آتا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف ایک چٹائی پر جہاں زہرہ بھی ہو فضا بھی ہو